بقدر الكد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سہر اللیالی ومن طلب العلا من غیر کد دن اداع العمر فی طلب المحالی محنت کی مطابق بلندی حاصل کی جاتی ہے اور جو بلندی حاصل کرنا چاہتے ہیں راتوں کو جاگتے ہیں اور جو بغیر محنت کے بلندی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے عمر کو بکار چیزوں کو حاصل کرنے میں ضائع کر دیتے ہیں موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اہلن و سہلن مرحبا دوستو آج ہم لوگ پڑھیں گے درسل عاشر یعنی لیسن نمبر ٹین لیسن نمبر ٹین میں جو بحث کی گئی ہے وہ ہے عندس ہے پہلے سامنے دیکھ لیے اس کے بعد میں پھر میں اس کو لے جاتا ہوں لیسن نمبر ٹین بحث کی گئی ہے عندہ سے یعنی عندہ کی طرف اضافت تو عندہ سے متعلق میں نے کچھ اور بھی ورٹس بنایا ہے جو آپ کے سامنے میں کر دے رہا ہوں دیکھیں آپ کے سامنے یہ ہے عندہ کا استعمال کیسے ہوگا غور سے دیکھیں گے عندہ میں یا لگیں گے عندی یا پھر کہیں گے لی یا پھر لدیہ یاد رکھئے گا صرف بات یہ لی لدیہ کا استعمال نہیں کیا انہوں نے تو میں نے سوچا کہ نہیں یہ عربوں میں زیادہ اضافہ ہوتا انہیں استعمال ہوتا ہے اس لئے اس میں اضافت کیے جائیں ایسے کہیں گے عندی قلمن I have a pen لی قلمن I have a pen لدیہ قلمن I have a pen یہ کسی طرح کہیں گے عندہو قلمن لہو قلمن لدیہی قلمن آواز سنیے گا اسی پہتے یاد رکھئے گا عندکا قلمن لکا قلمن لدیہی قلمن آواز سنیے گا you have a pen عندہو هنا عندہو قلم لہو قلم لدیہی قلم he has a pen عندکا قلم لکا قلم لدیجا قلم you have a pen یعنی انتینو مجھے کوئے بیستمال کی جائیں عندہا قلم she has a pen لہا قلم she has a pen لدیہا قلم she has a pen کچھ باتیں ہیں کتابیں میں نہیں ہیں اس وجہ سے میں نے اضافہ کر دیا آپ لوگوں کی جانکاری کے لیے اب آئیے جو اصل کتاب ہے تو کتاب میں آپ کے سامنے پیچھ کرتا ہوں سامنے دیکھیں کتاب what's me نہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے نا عندہ کی اضافت ضمیر کی طرف عندہ میں نے پاس فنجانن کپ کو کہتے ہیں اور کمپوٹر کمپوٹر ہے اور تیلیفی زیون تو تیلیفی تیلیویزن بھی ہے جو ہم لوگ جانتے ہی ہیں بارکہ ہے ہم طور پر انگلیز میں بھی بلکل استعمال ہو رہا ہے نزارتن کہتے ہیں چسمہ کو اور ہاتف کہتے ہیں یہ فون جو لینڈ لینڈ ہے نا اسے کہتے ہیں ہاتف کسن کپوٹر اور جوازو سفر ہی جوازو سفر ہے کہیں گے ویزا کو نہیں پاسپورٹ کو جوازو سفر ہے پاسپورٹ اور تاسیرتن ویزا میں ان پانی شای ان چائے اسیر ان جوز اب یہ پانی چیز کہا ہے ماں جو ہے ماں پانی سے تو سب کو پیار ہے نا تو وہ لوگ عرب کرتے ہیں ہاتھی نہیں مویا ہاتھی نہیں مویا پانی لائیے یعنی پانی لائیے ہاتھی نہیں ہاتھی نہیں مطلب لاؤ برنگ وانٹر ہاتھی نہیں مویا یہ چائے چائے ہیں اس کا آواز کو سنیے ہم لوگ گردو میں کہتے ہیں چائے چائے انگلیز میں ٹی ٹی کبھی کبھی چائے کیا آپ پرنانسیسر میں آتا ہے نا میچوار جیسے ہے ٹی چائے اور چائے تو چائے ہے عربی میں شائے کہتے ہیں شائے اس لئے کہ عرب میں چا لفظ چا نہیں ہے شائے اچیر مال جوس پھر میں نہیں مطلب دے رہا ہوں آپ کو شاپٹی کھلی جگہا تو وہ دچی بات ہے عندہ مانے پاس اور اس کے ساتھ جو میں نے پاہتا تھا عندہ لکا عندہ لڑی ہی سب ہوتا ہے کن جان کب کمپوٹر کمپوٹر تیلیویزیون تیلیویزیون اور نظارت اور مچہ سما کو کہتے ہیں جلال آپ اور حاتف موبائل ٹیلیفون کو کہتے ہیں موبائل کو لوگ موبائل ہی کہہ رہے ہیں آج کل اور ایک نیا ورڈ ہے جووال ہاں جووال کہا جاتا ہے وہ جو موبائل ہے اس کو حاتف نہیں جووال موسیقی 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 شریلی آواز ہوتی ہے تو کانوں کو بھلی لگتی ہے لیکن علبوں میں آواز لیڈیوں کے آواز لیڈیوں کے آواز نہیں ہے سوڈیا میں خاص ہوتا ہے تو دیکھئے اور جو سنیے لیکن کبھی کبھی میں فورو کر رہا تھا میں سیکھنا چاہ رہا تھا نا اس کی ایک آواز ہے ان الرقم اللذی طلبتہو غیر صحیح قبل انت اکت میں نے صحیح و شکر ان الرقم جو رقم آپ نے ڈائل کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے آپ ڈائل کرنے سے پہلے چک کر لیں کہ صحیح کیا ہے تینک تو میں اسی انداز میں جس انداز میں میں بول رہا ہوں نا اسی انداز میں لوگ بولتے تھے ان الرقم اللذی طلبتہو غیر صحیح قبل انت اکت قبل انت اکت میں نے صحیح و شکر تو میں سوڈیا میں مینیجر تھا تو عام طور پر میرے ورکرس جو ہیں آتے تھے آٹھ بجے مارنگ میں اور میرے کافیل صاحب ساتھ میں سے خیال کر دinhos کہ ساتھ ہی بجے کر د utilizz spoke سال بجے شکریہ میں چول بجے سال بجے آیا میں میں سا میں میں سوڈیا مال تھا اسی اچھ منجر مل مل میرے پکٹ بڑھا مل ہو گھر میں ہی ایک چیزی میں سے آسان رہا تھا۔ برحال میرا نیچر ہے بیمانی نہیں کرنے کا، مانداری کسی نے کی گزارنے کا۔ تو میں اس میں کچھ خیلانات وغیر نہیں کیوں۔ بہت لوگوں نے یہ بار کہتے ہیں کہ بات پر رہی تھی اِنَّا رَقْمَلَّذِي جیسے ہی سبح سبح میں چاہئے ہیں۔ وہ کیا؟ ہمیں اُٹھا کے کہتے ہیں کہ اِنَّا رَقْمَلَّذِي طلبتو غیر و صحیحن قبل آن تک مطاع کرتو صحیح و شکرن دو تری مطابق اس نے نہیں کیا۔ دو تری مطابق اس نے کیا۔ اس کے بعد پھر فون گیا تو میں اُٹھا جاؤ گی۔ بھروی کچھ مجھے۔ کن یا لتک مقابل نہیں، کن یا لتک مجھے۔ اُصلا weeklyقت ہم کو پریسان کرتے تھے۔ ہم بھی پریسان کرتے تھے کا بھی بتانی کی طرح ہے. وہ سمجھ جاتے کہ وہاں بازماتی کرتا ہے۔ میرے پاس فون کرنا انہوں نے بند کرنا۔ جب 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 میں costumes با حقوب سٹھا۔ جانتے ہی وہ کرتا کہتا کہتا وہ فون کیا جیسے میں اٹھایا تو وہ کٹ دیتا تھا ہمیشہ جب کبھی فون ہے سمجھے کہ ابداللہ آب آ چکا ہے مطلب ڈوڑی پہ آگیا ہے ٹھیک ساتھ ہی بجے فون کرے گا میں نے گروہ کو پہشان کرتا ہے پہلا بجے میرے فون کر رہا ہے میں نے کہا اِنَّا لَقْمَ الَّذِي طَلَبْتَوَرْغَيْرُ سَعِينَ کہا ہے قبل آن تک میں اس وقت شکر ہے اس کے بعد یہ رنگ ہوا تو رنگ ہوتا رہا ہے میں سوری دور چلا گیا میں آفیس میں میں تم کہا تھا گاڑی رکھا گیا کہاں تھا تم کہا تھا میں ابداللہ میں نے کہا موجود ہی نا میں یہاں پہ تو ہوں لیکن دوری پہ آفیس سے رنگ ہو رہا ہے کہ اُٹھا ہے کیوں نہیں رنگ تو نہیں ہوا میں نے چھنا لیکن رنگ ہو رہا تھا تو سمجھ لیا ہے کہ یہ بدماجر کر رہا ہے پہل چھوڑ کرنا بند کر دیا ملے پر اسی طرح ان لوگوں کے دوا ایسے ہی ہونی چاہیے باہر کہاں بات ہو رہی ہے میننگ تو دیکھ لیا آپ نے آئیے دیکھتے آگے کی طرف ہاں دوستر سامنے دیکھئے فنجانون یہی کپ ہے دیکھئے سامنے ہیں فنجانون میں کنکلوز کر رہا تھا کپ ہی ہے کنکلوز کپ ہی ہے کنکلوز کپ ہی ہے تلیویزیون ہے ہی اور نظار اسم چسماں دکھائی دے رہا ہے ہاتھ ٹی فون ماز ہے ٹیڈی فون ہے کارچون میں نہیں یہ کپ ہے یہ کپ ہے کارچون اس طرح سے اور اور فنجانون کا یہ کپ ہے فنجانون کا شیپ یہ ہوگا اور کارچون کا شیپ جیسے آپ نے دیکھا یہ ہے آئیے دوسرے پیٹ پیٹ جناب اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں نوٹ اس سبق میں دیئے گئے جنگلوں میں اندک کی اضافت ضمیر کی طرف ہے لیکن اندک کے علاوہ لہو بھیوتا ہے لب بھیوتا ہے لدئیے وغیرہ وغیرہ بھیوتا ہے آئیے دیکھتے ہیں یہاں کے میں پریے لکھئے تجمع کیا جنگلوں میں حسب معمولی غور سے دیکھئے گا دیکھ لیجئے گا دیکھ لیجئے گا مرحبا ہے اندی فنجان سغیر آوات کو بھی غور سے سنیے گا اس لئے کہ میں عرب میں تکا ہوں اور میں انہی کی لینگویج میں بولنے کی کوشش کرتا ہوں یا بولتا ہوں اندی فنجان سغیر میرے پاس چھوٹا کپ ہے اندنا کمپیوٹر کبیر میرے پاس کمپیوٹر کمپیوٹر کبیر میرے پاس بڑا کمپیوٹر ہے اندک تلیفیزیون جدید آپ کے پاس آپ کے پاس آپ کے پاس بہت ادھا ٹیلی فنجان تلیفیزیونات آپ کے پاس بہت ادھا ٹیلیفون ہے کا مطلب یوں میل کے لیے سنگلر یاد رکی ہے سنگلر ہے اور کم پلر ہے تو یہ سنگلر پلر فرق ہوتا ہے انگلیس میں ادب بہت بہتار سے عِنْدَكَ نَزَّارَةٌ جَمِيلَةٌ میرے پاس تمہارے پاس آپ کے پاس خوبصورت چشمہ ہے عِنْدَكُمْ نَزَّارَةٌ سَغِیرَةٌ اور آپ کے پاس بہت زیادہ کثیرت آپ کے پاس بہت زیادہ چشمے ہیں آگے دیکھتے ہیں عِنْدَكُمْ تِلِفِيونَ قَدِيمٌ آپ کے پاس پرانا ٹیلی فون ہے عِنْدَكُمْ تِلِفِيونَ تِلِفُنَاتٌ ان کے پاس بہت زیادہ یہ ہے ٹیلی فون ہے اب دیکھیں عِنْدَكُمْ ہُو جو ہے دوستو ہی کے لیے ہی کے لیے اور عِنْدَكُمْ میں ہُم ہے دیم کے لیے عِنْدَكَسُنْ جَمِيلٌ اس کے پاس خوبصورت کاس ہے کپ ہے گراس ہے عِنْدَكَمْ میں نے پاہا ہے عِنْدَكَمْ عِنْدَكَمْ لَا مَنْدَكَمْ لَا مَنِن ہوتا ہے نہیں اور لَا کے ساتھ لَا سَمَنَنَ بھی نہیں ہوتا ہے عِنْدِي جَوَازُسْسَفَرِ میرے پاس ویزا پاسپورٹ ہے وَلَاكِنْ لَيْسَ عِنْدِي تَأْشِیرًا لیکن میرے پاس ویزا نہیں ہے عام طور پر جانے والے جوازُسْسَفَرِ پاسپورٹ اور تأشیرہ ویزا عِنْدِي جوازُسْسَفَرِ آئی هَوَسْسَفَرِ آئی هَوَسْسَفَورْت بَتْ آئی جونٹ آئی هَوَسْسَفَرِ عِنْدِي الفِنجَانُ السَّغِیرُ عِنْدِي آئی هَوَسْسَفَرِ ایک ہیار جب ارہب میں ترجمہ عرب میں عرب میں انگلیز کی ترجمہ بہت مختلف ہو جائے گا اس لئے کہ اندی راشن کیا انہوں نے اندی کو باگ میں نہیں ہونا چاہیتا پہلے ہی ہونا چاہیتا لیکن استعمال ہو رہا ہوگا تو ٹھیک ہے چھوٹا جلاس یا چھوٹا کپ میرے پاس ہے بھائی اندی تو ٹھیک ہے تیار نہیں لیکن الفِنجَانُ سَغِیرُ دا دا سمال کپ فمی اجا کر سکتے ہیں الکمپیوٹر کبیر عندکا بڑا کمپیوٹر آپ کے پاس ہے اے اے تلیفیزیون الجدید عندی نیا تلیفیزیون تلیفیزن میرے پاس ہے ان نزارت الجمیلت عندہا خوبصورت جسمان اس کے پاس ہے نہیں لڑکی کے پاس نہیں موانا اس کے پاس اتلیفیون اتلیفون القدیم عند احمد قرآن ٹیلیفون احمد کے پاس ہے القاسل جمیل عندکا خوبصورت 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 کب آپ کے پاس ہے اگر دیکھتے ہیں یہ مسکھ ہے مسکھ کے اندر میں گفتگو انہوں نے دیا ہے جب اسکرین سے باہر چلا گیا میں نے جانبی کچھ پا دیا لیا یہ دیکھی لیتے ہیں مسکھ گفتگو محاذا یہ کپ ہے کس کا کپ ہے یہ آپ کا کپ ہے کیا اس کے پاس چشمہ ہے نعم ہاں اس کے پاس چشمہ ہے کمپیوٹر کیا یہ کمپیوٹر ہے نعم یہ کمپیوٹر ہے کمپیوٹر کا کون یہ کمپیوٹر ہے ماہ جی موجات کی کپ ہے آپ میں کیا ہے گراس میں کیا ہے گراس میں پانی ہے بڑا مجدار ہے کپیات سربت ہے جوس رہے تو مزاد ہے کپیلے میں کپ میں جوس ہے کپ میں پانی ہے کیا اس کے پاس پاسپورٹ ہے نعم اندہو جوازو سفر ہاں اس کے پاس پاسپورٹ ہے اینا جوازو سفر اینا منس کہاں where is the passport ہی جوازو سفر ہے یہ ان کا پاسپورٹ ہے انڈین پاسپورٹ ہے کیا آپ کے پاس ٹیلی ویزن ہے نعم اندھی ٹیلی ویزیون ہاں میرے پاس ٹیلی ویزن ہے ہل پہ ٹیلی ویزیون کا جدید کیا آپ کا ٹیلی ویزن نیا ہے لا ٹیلی ویزیونی قدیم نہیں میرا ٹیلی ویزن پرانا ہے اب یہ دیکھیں جملے مکمل کیجئے لکھا ہوا ہے یہ بالکل آپ کا کام ہے جیسے جی چاہے ویسے بھریے اور بھرنا چاہیے آپ کو لکھنا چاہیے اگر آپ کا انٹریسٹر جائے لکھنے کے لئے آپ اس کو لکھ کر کے وٹس اپ کر دیجئے جیسے جی چاہے اندھی جیسے جو جی چاہے کر دیجئے اندھی کمپیوتر اندھی قلم اندھی بیٹ اندھی خمست اولاد پات بچے ہیں اچھاری بچے ہیں اربعات اولاد اندھا جیسے جی چاہے بھریے اندکہ آپ کی مرضی اندکہ کمپیوتر آپ کے پاس کمپیوتر ہے اندکہ میں نے کل لیا پرسا پہایا تھا نہیں نہیں وہ ایسا ہے میرے دوستوں کے اللہ کا شکر ہے میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو کچھ لوگ جو ہیں آن لائن پڑھ رہے ہیں آن لائن مجھ سے آرابی پڑھتے ہیں انہی کو میں سمجھا رہا تھا کیا چیز سمجھا رہا تھا آہ تو کچھ لوگوں نے جیسے چار پانچ لوگوں نے جوائن کیا ہے اور کہتے ہیں کہ فیس تو فیس پڑھیں جی آپ کے پاس بولنے کے لئے سیکھنا ہے آپ لوگوں میں سے اگر آپ آرابی لائن سکھنا چاہتے ہیں تو میں نے شام میں آٹھ بجے کا پروغام رکھا ہے ایسے لوگ جو قرآن شریف پڑھنا جانتے ہیں یعنی جو آرابی پڑھ سکتے ہیں ان کے لئے آلک کلاس ہے کچھ ہمارے ایسے بھی حضر آتے ہیں ایسے بھی دوسرے ایسے بھی ایسے بھی جو بلکل آرابی نہیں جانتے ہیں یعنی میں کہنا دیجئے مجھے ہندو بھائی ہیں ہندو بھائی ہیں ہندو بھائی ہیں تو ان کو علی بیجے سے پڑھتا ہوں اور ایک بٹھی ہے ایسے جو الحمدلللہ وہ قرآن شریف پڑھتا ہے تو قرآن شریف میں ڈیلی پڑھتا ہوں لیکن آرابی ہفتے میں 3 ڈیس میں پڑھتا ہوں نن آرابی کے لئے نو بجے کا ٹائم ہے اور جو آرابی پڑھتنا چاہتے ہیں پر جو آرابی جانتے ہیں ان کے لئے لائز بھی کلاسز ہوں گے وہ آٹھ بجے سے باہر کریں ایندہ کا کیا یہاں پہ کیا کی ملنی ہوتا ہے نامند ہاں میرے پاس اندہو اس کے پاس اندی کاس من المائی اندی کاس من العسیری جو جی چاہے وہ کائلی چاہے آگے دیکھتے ہیں کھالی جگھیں مطور کیجئے اندی جہاں پہ شغیرون ہے اندی؟ اندی ملین کلم صغیر کچھ بھی پہر دی بھائی اندکا کلم جدید اگر آپ حقیبت لکھنا چاہیں گے تو یہ سغیرتن ہوگا۔ جو راکے جاتا ہے۔ بیت کرنے چاہتا ہے۔ اگر آپ عملوں نے کہا توی کہتے ہیں له بیت کرنے لڑے بیتن کبیرن اندکا بیتن کبیرن اندی بیتن کبیرن لی بیتن کبیرن لبیی بیتن کبیرن کچھ بھی کہیں نعم یہ کہیں ا اہ اہ اہذا ما انکثیرن نعم اہذا ما انکثیرن اہم مطلب کیا کی ملنگ ماتی اگر دیکھتے ہیں یہ امپورڈن چیز ہے غور سے دیکھیں گا حضرت جملہ مفیدہ کو فیرست علف اور جملہ ناقصہ کو فیرست با میں لکھئے مثال کے طور پر علف کیجئے اور با کیجئے اور اس طرح سے مثال لکھئے جو مفید کا ہے یہاں پہ لکھئے مفید اور وہاں پہ لکھئے غیر مفید کیا ہے جملہ ناقصہ کو فیرست بے میں جملہ مفیدہ کو فیرست بے میں اور جملہ ناقصہ کو فیرست فیرست علف میں تو علف والی پڑھیں دیکھ لیتے ہیں پہلے میں یہ علف میں ہوگا اتلی فیزیونو جدیدو آئیے جملہ نہیں بنا ہے تو یہ بے میں ہو جائے گا اب جیسے جی چاہے ویسے کیجئے بہت اچھا تو اچھا لگ رہا ہے کوشش کروں گا میں بنانے کے لئے دیکھیں میں پڑھے آ رہا ہوں جو پڑھا سبند کر رہا ہوں سواز میں آ رہا ہوں پھر میں آ رہا ہوں ہاں دوست دیکھیں میرا یہ موندہ جازیر جملہ کا عربی میں ترجمہ کیجئے میرے پاس ایک چھوٹا کپ ہے آپ کے پاس ایک نیا ٹیلی ویزن ہے اس کے پاس ایک پرانا ٹیلی فون ہے اس عورت کے پاس ایک خوبصورت گلاس ہے اس عورت کے پاس اندہ تلکل مراتو مجھے لگتا ہے کہ شی کا استعمال ہو رہا ہے لیکن اس عورت کے پاس ریکٹ میں کھنا چاہیے تھا اندہ تلکل مراتو کأس جمیلن آپ کے پاس ایک گلاس پانی ہے اندہ کأس من المائی کیا آپ کے پاس ایک گلاس جوس ہے ہل اندہ کأس من العشیر میرے پاس پاسپورٹ ہے لیکن ویزا نہیں اندہ تاشیرہ مطلب ویزا ہوتا ہے نا جواز السفر اندہ جواز السفر لیکن لیسا لدی لیسا اندہی ویزا جو لکا ہوتا تاشیرہ قرآن تلکل مطلب ویزا التلفون قدیم گرم چاہے گرم گرم چاہے الماء الحار الماء الحار گرم گرم چاہے اگر دیکھتا ہے کہا ہے اگر ہو تو میں آپ کو کتاب میں دیکھتا ہوں اگر ہو تو میں آپ کو شامل کر دیتا ہوں میرے پاس کتاب دیتا یہ کیا ہے کہ قائدہ تو ہے یہاں پہ قائدہ ہے لیکن عددرس العاشر دیکھیں یہاں پہ دیکھیں جو عددرس العاشر اس میں قائدہ انہوں نے نہیں دیا ہے انہوں نے نہیں دیا ہے قائدہ نہیں دیا ہے اور نیکس کلاس ہم لوگ پڑھیں گے نیکس کلاس ہم لوگ پڑھیں گے ایک آئی نمبر دو اگر آپ اس کتاب کو لینے میں انٹریسٹن ہے تو نیٹ پہ موجود ہے یہ تو کتاب کا بہن ہے یہ لکھا ہی دیا ہے نا لیجے دیکھنے یہ پھر سے یہ کتاب آپ ڈاؤنلوڈ کر دیتا ہے اور اس کا ویب سیٹ کیا ہے آپ لکھیں گے نسی پویل لکھیں گے نسی پویل لکھیں گے ڈاؤنلوڈ کر دیتا ہے نسی پویل کا تو آپ کو اس کے لئے دیکھتے رہے جیے اور ہم لوگ مل کر پڑھیں گے دیکھئے میں نے کہا تو میں اوستاد ہوں مل جل کر کے پڑھیں گے دوستو میں یہ کھنا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے میں آپ سے پڑھا رہا ہوں یا ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اور آپ ہم سے بہتر جانتا ہوں گے ہو سکتا آپ سے میں بھی سکھوں گا it is possible okay تو آپ چاہیں اگر آپ if you are very much interested تو کہاں لکھا ہے ویب سیٹ انہوں نے لکھا ہے نہیں لکھا ہے کئی لکھا ہوا نہیں اگر ہوگا تو میں جکھا دیتا ہوں شپائی ناشی 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 ہم 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 ایمیل تابع وغیرہ وغیرہ تو نہیں ہے تو بہر کر جیکھنے کے لئے گے نہیں ہے ہاں اب مجھے اجازت دیجئے انشاءالت اللہ نیچسٹ ویجو اکھائی نمبر دو یعنی ڈیشن نمبر جارہ سمیلیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ